اسلام علیکم آج ہم اسلامباد میں گھوم پہ رہے ہیں اور اسلامباد آپ لوگوں کو دکھا دیں گے بہک خودصورت سٹی ہے اسلامباد میں سہیہ بڑے اداد میں ہر وقت آتا ہے اور آپ دیکھنے والوں کو بھی یہی ہم مشورہ دیں گے کہ اسلامباد گھوم پہ رہیں آج اسلامباد کے ارشارہ ارکونہ پہ آپ لوگوں کو گھمائیں گے کراں گے اور پورا اسلامباد آپ لوگوں کو دکھائیں گے کچھ ایسے جگہ ہیں کچھ ایسے پوائنٹ ہیں وہ بڑے سٹوری اگر گئے تو اسٹری میں آ جاتے ہیں اس میں سے ایک جو ڈی چوک ہے ڈی چوک کو کوئی جانتا ہے کیونکہ پچھلے یہ ابھی موجودہ حکومت ہے اس کے اس وقت فوزوشن میں تھے امراض گانگ صاحب تحریک انصاف تو اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے یہاں ایک درنا دیا گیا تھا اور ایک سو بیس پچیس دن کا درنا تھا تو وہ بڑا اسٹری میں ہمیشہ یاد رہتا ہے اور ڈی چوکا نام لے لیں تو ملک کے کونے سے کہیں سے بھی کوئی بندہ اگر نام سن کے ان کو امراض گانگ کا درنا بھی یاد آ جاتا ہے اور اسلامباد آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہے گرین ری ہے گرین ویلڈ بھی ہیں جو سڑکیں بڑے پشادہ ہیں اور ار حال میں آپ آرام سے گون سکتے ہیں پیر سکتے ہیں کراچی اگر اور اسلامباد کا کمفیہ کریں کیونکہ کراچی اور اسلامباد اس لئے کرتے ہیں کراچی میں تو پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی تنگ گلیاں رستے ٹریفک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوشادہ سڑک اور آرام سے بندہ جا سکتا ہے کبھی بھی کہیں بھی آپ ٹریفک میں نہیں بس جاتے یہ بلکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ڈی چوک ہے اور ڈی چوک کے سامنے کا جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں فارلیمنٹ آؤوس اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کو دکھا دیں گے بلکل یہ اب ہم ڈی چوک میں پہنچ گئے ہیں بڑا خوبصورت نوصب ہے آج انکیل کے بادل بھی ہیں اسلامباد میں آپ لوگوں کو گما پر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پورا اسلامباد آپ دکھائیں گے سنیٹ اور فارلیمنٹ آؤوس بلکل یہ سامنے جب آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جب یہ چوک میں پہنچیں گے تو یہ ڈی چوک کی ہے اس جگہ کو ڈی چوک کہا جاتا ہے اور یہ سگنل جو ہے اور ڈی چوک میں ہے یہاں سے ہم سگنل بند ہیں ہم اپنے رستہ دھونے کے لیے یہ دوسرے سائیڈ اسمال کر کے گومیں گے پھریں گے آپ لوگ کو اسلامباد دکھائیں گے جہر یہاں یہ بھی بتائیں کہ ڈی چوک کی اس کے علاوہ کیا ویلیو ہے اور کونسا ایک درنہ جو یہاں پہ ہوا تھا ڈی چوک میں بہت سارے درنے ہوئے ہیں یہاں سب سے پہلا تھا پیٹ کا جو ہے جی بلکل ہے توالوں کا جو درنہ تھا وہ بڑا درنہ تھا یہاں درنہ دیا گیا تھا اور تائر القادری کی جانب سے یہاں ایک درنہ تھا تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں تائر القادری نے یہاں درنہ دیا گیا تھا یہ ڈی چوک کی اسٹری ہے جب ڈی چوک کا نام لیتے ہیں تو ناظرین کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا کیا اسٹوریکل واقعات ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد دیکھ لیں کتنا خوبصورت چاروں دونوں سائٹ سے آپ لوگوں کو جو درخت نظر آ رہے ہیں بیچ میں روڑ ہے بڑا خوبصورت ہے جگہ اور ملک کے ہر حصے سے یہ خوبصورت ترین جگہ ہے جو ہی آپ ناردن سائٹ جائیں گے اس سائٹ پر بڑا خوبصورت جگہ ہے لیکن اسلامباد ہر کوئی آ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے بڑا خوبصورت جگہ ہے اس وقت اسلامباد کے اشارہوں پہ ہم گھوم رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور ہمارے دوست ساتھ موجود ہیں تو کیا کہیں گے اسلامباد میں کب سے آپ یہاں رہ رہے ہیں اسلامباد میں اور اسلامباد کے بارے اسلامباد میں میں دوہزار بارہ سے ہوں اور اسلامباد سے اتنی محبت ہو گئی کہ اسلامباد کے علاوہ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو وہ شور شرابہ اور بالکل دل نہیں لگتا یہاں بہت پرسکون لائف ہے لوگ کافی ایڈکیٹڈ ہیں یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ بہت کام ہیں جو باہر سے لوگ مائیگریٹ ہوئے ہیں سارے اکثر وہ یہاں پر رہ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر جابز کر رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ہیں تو اسلامباد اور حال دیکھا جائے تو بہت اچھی سٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو اس کی گرنگری ہے اس کا موسم ہے موسم کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صبح کچھ اور موسم ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھنٹے بعد یہاں پر باری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو موسم بھی جو ہے نا وہ بلکل مطلب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی بھی بدل جاتا ہے یہاں کا موسم جی بلکل گفتو کرتے رہیں گے ابھی ناظرین کو بھی بتا دیں یہاں بلکل اس روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ جو بلڈنگ ہے یہ میریئٹ اوٹل ہے بڑا مشہور اور پورے دنیا میں مشہور ہے اور یہاں بھی مشہور ہے اور اس کے ساتھ ہی جب آگے چلیں گے تو بلوشتان آوس اند آوس پنجاب آوس اور کشمیر آوس وغیرہ جتنے بھی صوبے ان کے آوسز بھی یہاں بنے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں جگہ دی گئی ہے اور میریئٹ اوٹل کے بارے میں بھی ایک بہت دوہزار نو کا ایک واقعہ ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہاں ایک دماغہ ہوا تھا اور آہ 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 میریئٹ اوٹل کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میریئٹ اوٹل ہے اور یہاں اس کے گیٹ پہ وہ دماغہ ہوا تھا یا ٹرک برگ کے جو آہ بارود آہ دشت کردوں کی جانب سے گائییا تھا بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور ملک کی برنامی بھی ہوئی تھی تو یہ وہ جگہ ہے یہ میریئٹ اوٹل ہے دوہزار نو کا وہ واقعہ جو میں نے دیکھ کے مجھے یاد آ گیا تھا وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا اس وقت آپ دیکھ لیں کتنا کوئی صورت سڑکیں ہیں اور یہاں ایک اور بات بتا دیں ملک کے کسی بھی آہ اریا میں آہ کوئی قانون فالو نہیں کرتا آپ دیکھ لیں آہ سٹی میں کوئی قانون کے مطابق ڈرائونگ نہیں کرتی تو لوگ یہاں آپ دیکھ لیں اور کوئی اپنے لائن پہ جا رہا ہوتا ہے نہ کوئی کسی کے سامنے آتا اور سنگنل تو توڑنا یہاں اگر آپ سنگنل توڑیں گے تو جو ہی توڑیں گے تو ٹریفک پولیس آ کے آپ کو جالن کریں کہ بڑا خوبصورتی ہے یہ شہر کی لوگ یہاں جس طرح چاہشے جو ہمارا دوست بھائی بتا رہا تھا کہ بڑا خوبصورت جو لوگ ہیں یہاں ان کی جو سیرت بڑا اچھا ہے زبردست ہے نائس لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں زیادہ تھے لوگ یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں اس وقت ہم شہر دستور پہ چل رہے ہیں یہ ریڈ زون ہے اور ریڈ زون میں آنے کی تو اجازت نہیں ہوتی آگے پولیس چوکی ہے تو میں ویڈیو بند کرتا ہوں کیونکہ علاو نہیں ہوتی کہ پولیس والوں کی ویڈیو بنائے ہم آن جی بلکل ہم نے چوکی کراس کر لی کیونکہ پولیس جو ہے بڑا یہاں اچھا رویہ رکھتا ہے دوسرے شہر کے حوالے سے کیونکہ پولیس والوں کی جو بنانا علاو نہیں ہے وہ مائنڈ نہ کریں اس لیے ہم نے سامنے ویڈیو اس کی ریڈ زون میں ہم چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون میں تو یہ بلکل ساتھ والا جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں فارلمنٹ آؤس سینیٹ پریزیڈنٹ آؤس پرائم نیسٹر آؤس اور یہ سارے بلکل یہاں آتا ہے یہ فارلمنٹ آؤس کا پارکنگ یہاں سے جو ہے ارکان ہے اپنا ورکر ہیں گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور اس سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ فارلمنٹ لوجرز ہیں یہاں جتنے بھی جو ہے امن اے سینیٹر ان کی جو گر ان کو دیا جاتا ہے یہ سامنے بلکل بلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے یہ فارلمنٹ آؤس ہے آپ فارلمنٹ آؤس دیکھ جاتے ہیں یہاں کیونکہ کچھ گرینری کی وجہ سے کچھ طرح کی وجہ سے وہ صحیح نہیں دیکھ پا رہے ہیں سپریم سپریم کورٹ اور یہ سامنے ہے سپریم کورٹ بلکل جاہر آپ سپریم کورٹ گوھر کرتے تھے جاتے تھے ہم بھی جاتے تھے سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی کیس کوئی اپلوڈڈ کیس کے بارے سپریم کورٹ کے بارے میں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے وہ آپ کو ایک پتہ ہے پاناما کیس تھا ان دنوں میں کافی زیادہ یہاں پر رشت لگا ہوتا تھا اس روڈ پر عام جو لوگ تھے ان کو آنے کی بابندی ہوتی تھی اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی پرنسیز میں جو بھی صافی بھی ہوتے تھے وہ بھی بقیدہ کارڈ کے بعد ہی یہاں پر داخل ہو سکتے تھے اور دوسرا یہاں پر جب ہمارے سابق جیس جسس ساکیب نصار صاحب تھے تب بھی یہاں پر مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہ ایک بلڈنگ ہے لوگوں کو بتا دیں یہ پرائم منسٹر اوپیس ہے پرائم منسٹر اوپیس بھی بڑا میڈیا میں آتا ہے لوگ آپ سنتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر وزیراعظم عمران خان نے جب آتے یہ اعلان کہا تھا کہ اس کو یونیورسٹی بنائیں گے لیکن ابھی تک پرائم منسٹر آوس کو یونیورسٹی نہیں بنایا گیا آپ دیکھ سکے ایک اتنا خوبصورت یہ بلڈنگ ہے تو فیم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا لیکن ابھی تک یہ بلڈنگ فیم جو ہے آفیس ہے اور اس کو بنایا نہیں گیا ہے یونیورسٹی نہیں بنائی گئی ہے یہ ریڈ زون میں یونیورسٹی بھی مشکل سے ہو سکتا ہے چل سکتا ہے یہاں سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہوگا جانشی اب بات کر رہے تھے سپریم کوٹ کے کیسز کے بارے میں سوری میں نے انٹرپٹ کیے کیونکہ وہ ایمپورٹنٹ بیلڈنگ سامنے آئی تھی ہاں یہاں پر جو کیسز تھے ان دنوں میں کافی زیادہ رش لگا ہوتا تھا سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہوتی تھی تو بہت ایک مزہ بھی قائدہ یہاں پر روز صبح آنا اور شام تک یہاں پر رہنا ویسے تو جو کوٹ کی ٹائمنگ ہے تین بجے تک ہوتی ہے تو چیف جسر صاحب تھے تو یہاں پر پانچ پانچ چھے چھے بجے تک بھی ہوتے تھے اور بعض دفعہ تو مغرب کے بعد بھی یہاں سے جاتے تھے تو اکثر زیادہ مزہ تاب آتا تھا جب بیٹھے بیٹھے کبھی چیف منسٹر کو بلا لیا جاتا تھا کبھی کسی وزیر کو بلا لیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی دونے لگ جاتی تھی پلیس والوں کی دونے لگ جاتی تھی بڑا منسٹر آ رہے تو اس کو کور کرنا تو وہ بہت اچھے دن گھن رہے ہیں یہاں پر تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہے آن جی بلکو لم ذکر کر رہے تھے تو ایک اور چوکیا ہے کیونکہ یہاں چوکیا بہت زیادہ ہے تو کیسز کے والے سے سپریم چینل کے تین تین چار چار ریپورٹرز کور کر دیتے یہاں ہر چیز کور کیا جاتا تھا اور باہر میڈیا ڈاگ اور اندر کی جتنے بھی اندر کاروائی ہوتی تھی سارا کور کیا جاتا تھا ساکم نصار کا جو دور تھا وہ بڑا یہاں کے جو نمائد جنرلسٹ شام کو کہاں جا رہے کسی جگہ کا دورہ کر رہے جس طرح سیاسی لوگ دورے کرتے تو اسی طرح دورے کرتے تھے اور لوگ اگر آپ بتاؤں کہ یہی پر کیس چال رہا تھا زلزہ زدگان باڑا امزاد باڑا ہم سب بھی یہ کور کر رہے تھے کہ اچانک چیف صاحب انہوں نے کہ کافی حد تک ہم نے کام کر لی ہے تو چیف جس صاحب نے کہ ہم ابھی جا کے دیکھیں گے تو اسی وقت انہوں نے سب کو تیار کیا جنرل میں ساتھ تھے ہم لوگ یہاں سے پہنچے بالا کورٹ وہ بھی ایک تاریخی دن تھا ہمارے لئے بیٹھے بیٹھے ہمیں بالا کورٹ جانا پڑ گیا وہاں جا پورا وزٹ کیا گیا وزٹ کر رات کو دس یارہ بجے یہاں پر واپس پہنچے تو اس طرح کے بھی کافی زیادہ واقعات ہوتے رہے یہاں پر اکثر ہم وزٹ کرتے رہے اور جاتے رہے ہیں تو کافی اچھا وقت گزر سامنے دیکھیں ریان بھائی کس طرح مارگلہ کی پہاڑیاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بلکل بڑا خوبصورت یہ لوکیشن ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ریڈ زون سے ہم اس وقت آپ لوگ کو بہت بلدنگ ہم کے بارے میں بتا دی سپریم بور اور جو بھی بلدنگ آرہا ہے اس حوال سے آپ لوگ کو آگاہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کے سٹری کیا کچھ ہوتا رہے ہیں اس بارے میں بتا رہے ہیں اور اس وقت مارگلہ کے جو پہاڑیوں کے دامن کی جانب جا رہے ہیں بڑا خوبصورت جگہ ہے یہ لوگ ہمیشہ آتے ہیں سیرت تفریق کے لئے اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں یا اسلام باد سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا یہاں آکے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز آپ دیکھ لیں کب سے ہم سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں سڑکیں نکاریں کتنا خوشادہ ساب سطرہ نہ کوئی کچھنا آپ بڑھائے نہ کوئی آپ کو روک رہے ہیں نہ کوئی آپ کو پریشان کر رہا نہ کسی چیز کے جوری کا خطرہ ہے اور بہت بہت خوبصورت جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل مارگلہ کے پہاڑیوں کے دامن بڑا خوبصورت ہے یہاں ٹریک بھی بنے ہوئے یہاں لوگ آتے ہیں گھتے ہیں پیرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہاں پر نئے آنے لوگ ہیں چاہے سوڈنٹ آتے ہیں یا کچھ تو مارگلہ پہاڑیوں کی خصوصیت بھی بتائیں جو یہاں پر ٹرائل بنے ہوئے ہیں کتنے زبردست بنے ہوئے ہیں وہاں پر آسکتے ہیں اور اپنی ہائیکنگ بھی کر اتنا خوبصورت ٹریک بنے ہوئے ہیں ان ٹریک میں لوگ یہاں شام کو بڑی تعداد میں واگ کرتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں واگ کرنے وزن کم کرنے کے لیے ہم بھی کبھی کبھار یہاں ٹرائل میں واگ کر کے جاتے ہیں اوپر پہاڑیوں پر چٹتے ہوئے بہت مزا آتا ہے لیکن جو تک بھی بندہ جاتا ہے کیونکہ پہاڑ چڑھنا آسان اتنا نہیں ہوتا وہ بڑا بسورت لوکیشن ہوتا ہے آپ کوئی ہے نہیں لوگ آرہے وارک کر رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ ان کے وارک کرتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے یہ ٹرائل بنے ہوگا اور دوسرا یہاں دو پوئنٹ بنائے گئے ماغلہ پہاڑیوں کے دامن میں تو ایک کوئے دامن اور دوسرا منال اٹل یہ افسوس کی بات ہے کہ منال اٹل کو ختم کر رہے ہیں یا گر آرہے ہیں اس کی کچھ ایشوز ہیں کچھ مسئلے ہیں لیکن دامن کو یہاں سیر تفریق کے لیے لوگ جب آتے ہیں پہاڑی کے اوپر جا کے پورا اسلامباد نیچے ہوگا بڑا صورت وکیشن ہے ہمیشہ یہاں نئے آنے والے لوگوں کو سیر تفریق کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ہم یہی مشورہ کرتے ہیں یہاں آنے اسلامباد دیکھ لیں یہاں پر چشمے بھی ہیں اور بڑی خوبصورت جگہ ہیں لیکن میں آنے والوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر اندھیرے میں ہائیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر کافی جنگلی جانور بھی ہیں جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ شام کو اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں جی اب ہم ٹریل فائیو کی جانب آرہے ہیں یہاں پر آپ دکھائیں گے ٹریل فائیو کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پر کیا کیا ہے جی بالکل یہاں لوگ آتے ہیں گھومتے فیرتے بھار کرتے اور فیملیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور بڑا یہ خوبصورت ماحول ہوتا ہے یہاں اسلامباد کا اور بہت اچھا ماحول ہے اب یہاں ہم اتر کے آگے جا کے آپ لوگ کو دکھائیں گے جی تو اب ہم ٹریل فائیو کی جانب روانہ ہو چکے ہیں ٹریل فائیو کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر دو چشمے آتے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک دکھا پائیں گے دوسرا نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ وہ کافی اوپر جا کر ہے اور ہم نے پیار شوز وغیرہ بھی نہیں پہنے ہوئے یہ جگہ بہت پیاری ہے یہاں پر آپ کو آنا چاہیے جب بھی آپ اسلام آباد باربی کیو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تو کافی پر سکون جگہ ہے بہت کو یہاں سے مانچ سگریٹ یا لائٹر وغیرہ لے جانے کیجازت نہیں کیونکہ جنگل میں اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا یہاں آگ لگتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں کوئی شاپر یا کوئی پلاسٹک بوٹل وغیرہ آپ لے نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں سے ہو کہتے لوگ جو سیکیورٹی والے ہو کہتے آپ لوگ بینک دیتے ہیں لوگ چاہیے کہ ساپائی کا خیال رکھیں کہ کچھ چیز لے جائیں تو ان کو پھر اٹھا کے کسی دسپن میں ڈال دیں یا یہاں کلے میں نہ دیں اور ساپائی کا خیال لگیں کیونکہ بہت خوبصورت یہ جگہ ہے اچھے یہ ہماری پاکستانی عوان کی شاید کوئی عادت ہے کہ جہاں بھی کوئی اچھی جگہ دیکھتے ہیں وہیں پر جا گند پھینگ نا چاہے ساتھ کوئی ڈسپ بھی لگا بھی ہو ہے مگر انہوں نے پھر بھی گند پھیلانے ہے اور جو خوبصورت جگہ ہے اس کو خراب کرنا ہے تاکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ انتظامی کی جانب سے جگہ بند کر دی گئی ہے لوگوں کو نہیں جانے دیرے سختی کر رہے ہیں جبکہ یہ خود ان کو مجبور کرتے ہیں یہ سب کرنے کے لئے لوگ کہیں بھی آپ ہو اسلام بھائی پاریوں کے دامن میں ہو کیونکہ اسلام بھائی میں گند بہت کم ہے لیکن ملک کسی بھی گونے میں ہو کہیں بھی ہو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ گند نہ پیلائیں کچھرہ آپ اپنا خود اٹھا کے باہر کے جو ترقی آپ ممالک ہیں وہاں کے لوگ خود کچھرہ اٹھا کے پینک دیتے پانی کی آواز آ رہی لگتے ہم چشمے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں بلکل چشمے کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں فیملی آئے ہوئے ہیں بچے نہ رہے ہیں بہت کوبصورت مناظر ہیں آپ نے کو دکھا دیں گے کوشش کریں کہ کسی فیملی کی کوئی ویڈیو نہ آئے تو دکھا پانی کے اندر سے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دبردست بھی ہوئے یہاں پہ زریان یہ پانی جو ہے اوپر بارش والا پاڑوں پر اکٹھا ہوتا ہے وہی پانی آتا ہے بارش والا پانی جو ہے بارش ختم ہو جاتی لیکن یہ چشمیں ہیں اوپر سے اور یہ پیچھے دیمز ہیں اسلام بار میں دو ان کے پانی یہی لوکتے زیادہ ہونے کے بار یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈھیمز ہیں ان کے پانی وہاں پہاڑیوں کے بیچ سے آکے یہاں سے بہرا ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت مناظر ہے کبھی کبار یہاں پانی ختم ہو جاتی ہے لیکن اب اسلام باد میں بہت بارش ہوئی ہیں تو بڑا خوبصورت یہ مناظر ہیں آگے جا کے آپ لوگ کو چیزیں دکھا دیں اور کسی کی پوٹو یا نہ آئے تو یہ بہت خوبصورت پانی ہے آپ بلکو پانی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں آگے جا کے پانی بھی آپ لوگ کو پورا دکھا دیں گے بڑا خوبصورت مناظر ہیں پانی کے اندر جاتے اتنی ٹنڈی پانی ہے بڑا سکون آجاتا جتنے بھی ٹینشن ہوں آپ کے دماغ میں پانی میں پاؤ رکھیں تو بڑا سکون آجاتا آگے چل کے آپ لوگ کو دکھا دیں گے یہاں دیکھ لیں یہاں سے یہی پانی جو دیکھ رہے تھے اتنی ٹنڈی پانی ہے اتنی ٹنڈی کیا بہت اچھی جگہ میں یہی کہوں گا جو نئے آنے والے لوگ ان کو آنا چاہیے ٹرائل جتنے بھی ہیں ان پر آنا چاہیے یہاں پر تقریباً پانچ ٹرائل ہیں میرے خیال میں یہ ٹرائل 5 ہے یہ ٹرائل 5 ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بچے 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 آپ بچے 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 دول نہیں تو ریان آپ یاد ہے جگہ ایک وقت پانی نہیں ہوتا تھا یہاں پر بار بی کیا کرتے تھے بار بی کیوں کے لئے جگہ پوینٹ بنی ہوئی ہے یہ پانی اس وقت چشمہ ہے جم پانی آجاتا چشمہ بن جاتا ہے اور پانی آنا بارش کم ہوتی ہے تو پانی کتم ہو جاتا ہے یا بند ہوتی ہے پھر کچھ عرصے بعد زیادہ بارش ہوتی ہے پانی پھر زیادہ ہی آنا شروع ہو جاتا ہے وہی بات ہوگی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ پورا ٹریل جو ہے وہ پہاڑی تک ہی اوپر تک جاتا ہے چوٹی تک جہاں پر جا کر بہت اچھا آپ کو نظر آتا ہے پانی کافی تھنڈا ہے یہاں پر بلکل جس طرح سے چشموں کا پانی ہوتا ہے پہاڑ سے اوپر آنے والا بلکل تھنڈا ہے یہاں پر ٹھہرا بھی نہیں جا رہا ہم سے تو آپ لوگوں کو یہاں پر ضرور آنا چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے چاہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں چاہے اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت اچھے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں بار بی کیو بھی آپ کر سکتے ہیں تو بہت زبردست جگہ ہے تو یہاں آپ کو آنا چاہیے آپ کی صحت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائیکنگ آپ کے لئے کتنی ضروری ہے کیونکہ جب آپ ہائیکنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا سٹیمنہ بڑھتا ہے آپ کو سانس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی اس سے جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کے لئے بھی واک بہت ضروری ہے اور یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی مریض آتے ہیں جن کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ ہائیکنگ کریں مخصف ٹرائلز پر جائیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایج اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑ پر نہیں چار سکتے یا ہائیکنگ نہیں کر سکتے تو وہ پھر گراؤن میں جو ہے واک کرتے ہیں تو کہنے کے یہ مقصد ہے کہ واک جب آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور آپ نوجوان ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں اور ہیں بھی اسلام آباد میں موجود تو آپ کو ضرور جو ہے وہ ٹرائل کی طرف آنا چاہیے یہاں پر آئیں آپ انجوائے کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا خاص طور پر تب جب یہاں پر یہ چشمیں بہہ رہے ہیں تو جو آپ کا دیکھنے کا منظر ہے وہ انتہائی دلکش نظر آتا ہے آپ کو تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چشمیں ہیں وہ سوک جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئیں بھی صحیح تو باقی نظارے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پانی نہیں دیکھ سکتے تو اس لئے کوشش کریں کہ تب بھائیں جب بارشیں ہوئی ہوئی ہوں اور یہاں پر پانی جو ہے وہ چشمیں کا بہر آؤ اس کے علاوہ آپ اوپر مرگلہ کی پہاڑیوں کی طرف جائیں اور دوستوں کے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ اوپر چوٹی تک بھی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نہیں جا رہے اوپر بس یہیں تک ہی رکے ہوئے ہیں تو یہ ٹریل جو ہے وہ اوپر پہاڑی تک ہی جاتا ہے بہت خوبصورت نظار ہے یہاں پر آ کر آپ دیکھیں گے تو بہت مزہ آتا ہے یہاں پر آنے سے یہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہ اوپر پہاڑی کی جانب جا رہے ہیں تو تقریباً یہ چھے کلومیٹر بنتا ہے پانچ یا چھے کلومیٹر ہے اوپر آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے تو اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو یقیناً آپ کا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ آئیں تو آپ اوپر تک میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اوپر پہاڑی تک ضرور جائیں تاکہ آپ جو سفر ہے اس کو پوری طرح سے انجوائے کر سکیں تو یہاں پر آتے ہوئے اپنے تین چار دوستوں کو ساتھ لائیں اور انجوائے کریں پوری ہائیکنگ کو انجوائے کریں ہاں جی بلکل یہ وہ ٹریک ہے جو ٹریک کا ذکر کر رہے ہیں پانچ کل میٹر ٹریک ہے وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے پتر ہیں لیکن آپ بقاعدہ جوگر وغیرہ پہن کے اور ٹراؤزر وغیرہ پہن کے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ فارمل ڈریس میں بہت مشکل ہے آئیکنگ کرنا جو آئیکنگ کریں اور جانتے ہیں یہ ٹریک بنی ہوئی ہے بہت بڑا خوبصورت اور سکون مہاول ہے سارا دن کام کرنے والے انٹینشن لوگ مطلب بار کام میں ٹینشن ہی ہے تو اگر آپ یہاں ویکنڈز پہ بہت رشت ہوتا ہے سندے سے کردے کو لوگ آتے ہیں یہاں تو اپنا سارا سٹیشن جو ہور وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں بڑے سکون سے تازہ دم ہوکے پھر اگلے دن اپنے آفیسز منڈے کو جوائن کرتے ہیں پھرے شوکے کرتے ہیں لوگوں کو یہی مشہور ہے کہ آتے رہیں یہاں انجوائے کریں آپ لوگ کو دکھاتے رہیں گے پھر واپس ہم مرد رہیں کیونکہ ہم نے بتایا کہ ہم اس وقت کو پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ہم کو واپس اوپر جائیں ہم اس وقت کو دکھاتے رہیں موٹے جو لوگ ہیں ان کے لئے بڑا مفید ہے لوگ اگر ریگولرلی ایک دو گھنٹے کے لئے آئیکن کریں ضروری نہیں ہے کہ پھرا پاڑی کے اوپر چھوٹی کے اوپر جائیں لیکن دو گھنٹے اگر واق کریں تو بڑا وزن لوگ کم کر سکتے ہیں اور ان کے لئے مشورہ جو مطابع پر پریشان ہیں یہ کوئی پریشانی کے بات نہیں ہوگی جتنا آپ پہاڑی پر چکتے جاؤ گے آپ کا وزن کم ہوگا ریگولرلی اگر تین مہینے آپ کرنے تو بہت آپ وزن کم کر سکتے ہیں ریحان آپ کو کتنا عصر ہوگیا اسلامباد میں اسلامباد میں میں دوہزار بارہ کے ہنڈ پہ آیا ہوں کالیون مجھے آ جائے گا دسمبر میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں لوگ مجھے ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپر کر کے آ جائیں کوئٹا آ جائیں یا بلوستان کے دوسرے کسی سیٹی میں یا کراچی میں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو ایزی ہوگا تو میں ہمیچے یہ کہتا ہوں کہ اسلامباد کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اسلامباد ہمیں نہیں چھوڑتا اسلامباد بڑا صورت جگہ ہے ایک دفعہ بندہ آئے اس کا دل نہیں کرتا کہ اسلامباد کو چھوڑیں لوگوں کو یہی کہیں گے کہ آ کے عزت کریں دیکھیں تو پہلی دفعہ ٹرین فائیو پہ کب آنا ہوا تھا کوئی واقعہ یاد ہو کے جب یہاں آئے کیا ریاکشن تھے پہلی دفعہ ٹرین فائیو پہ ہم نہیں آئے تھے ٹرین فور غالمن مرکال میں تھا تو پیسل ماس کے پیچھے میں جی آدمی ایکزیکلی کون سا ٹرین ہے ٹرین پہ ہم گئے تھے تو اس وقت ہم پڑ رہے تھے تو ہم چر رہے تھے تو ہم تک گئے تھے جتنے بھی دوست ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ پایا پھر ہم واپس نیچے ہو رہے تھے دو تین گھنٹے میں لگے تھے لیکن وہ جو ٹریک ہے وہ پورے چڑھا ہی ہے آپ کو چڑھنا پڑتا ہے اور جب آپ واق نہیں کریں گے تو تک جائیں گے ہم تک گئے تھے سارے جتنے بھی دوست ہیں سندے کو گالبن گئے تھے تو واپس نیچے آئے تھے پھر ہم ٹرین پہ آگئے ٹرین پہ میں بڑا خوبصورت یہ ہے کہ اس میں زیادہ اتنی چڑھائی نہیں ہے چڑھائی ہے لیکن توڑا چڑھائی ہے اس کے بعد آپ کو فلو میں چلنا پڑے گا اور یہ فلین ملے گا تو آپ کو بڑے طریقے سے یہ بنائے گیا ہے اچھا خوبصورت ہے جس میں بندہ جا سکتا ہے اسلام آباد کیسا لگتا ہے اسلام آباد جیسے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ سٹی ہے جہاں پر جو بندہ آ کے رہتا ہے وہ یہاں سے علاوہ کہیں بھی اڈجیس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جتنی پرسکون سٹی ہے یہاں پر جو لوگ ہیں تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی سٹی میں نہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈجیس کر سکتے یہاں پر آپ سبزہ دیکھ سکتے ہیں درخت دیکھ سکتے ہیں ٹھنڈی ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بادل ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پر بارش ہو رہی ہوتی ہے موسم بہت آلہ ہوتا ہے تو کسی دن ہم آپ کو اسلام آباد کے اچھے موسم کی ویڈیو بھی دکھائیں گے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تو ہم آپ کو مزید اچھی ویڈیوز بھی ساہ ساہ دکھاتے رہیں گے تو ریحان میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر ٹریل فائیو کی جو چائے ہے وہ بھی کافی زیادہ فیمیس ہے لوگ یہاں پر سپیشل چائے پینے بھی آتے ہیں جو جو لیزی ہوتے ہیں وہ ہائیکنگ کرنے نہیں آتے خالی چائے پینے آتے ہیں بلکل چائے کے ساتھ یہاں پکوڑے بھی بڑا ہے اچھے پکوڑے اور چائے اگر مل جائے کسی کو تو کون جا کے تھیل میں واغ کرے گا اگر آئیکنگ پر آئے گا تو لوگ یہاں رک جاتے ہیں ہم اکثر اسی طرح کرتے تھے مجھے یاد ہیں کبھی کبھر آئیکنگ کے لیے آتے تھے تو اگر یہ کنٹین پر رک جاتے تھے وہاں سے مر کے واپس جاتے تھے دلی نہیں کرتا تھا کہ مزید آگے جائیں تو ہم آپ کو کنٹین دکھا دیں گے یہاں چائے بھی پی لیں گے آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس کی انٹرنس آپ کو دکھاتے ہیں بڑی زبردست یہاں پر بنائی ہوئی ہے ہائیکنگ ٹریل فائیف درہ جنگلہ تو یہ جی اس کی پارکنگ ہے پوری یہاں پر گاڑیاں وغیرہ کھڑی کی ہوتی ہیں اس پارکنگ میں تو پارکنگ بھی ریحان میرخیال میں جو بنائی گئی ہے وہ ویسی پتھلی بنائی گئی ہے تاکہ یہاں پر جو بندہ آئے اترے گاڑی سے اس کو پہلے ہی اندازہ ہو جائے کہ آکے میں نے جو سفر کرنا ہے وہ ایسا ہی راستہ ہے تو یہ جو ہی آپ ٹریل فائیف کے اوپر آئیں گے تو لیفٹ سائیڈ پر آپ کو یہ چھوٹا دھابہ ملے گا یہاں پر آپ چائے انجوائے کر سکتے ہیں پکوڑے بھی ان کے کافی اچھے ہیں تو آئیں آج ہم بھی چائے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جی دھابہ ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہیں بنائی گئی ہیں لوگ جہاں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں کافی اچھی جگہ بنائی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر درختوں کی چھاؤں تو آپ جب بھی ہیں یہاں پر آپ نے یہاں پر پکوڑے نہیں تو چائے لازمی پینی ہے پھر آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ آپ کو چائے کیسی لگی اچھے ایک اور یہاں کی بات ہے جاشر تو یہاں آپ جب ٹریل پائپ پہ آپ جائیں گے نہ کچھ اہریاز میں آپ کو انٹرنیٹ یا موبائل سرویس نہیں ہے یہ بڑا سکون والا ماہول ہے کیونکہ موبائل نے کسی کو ٹینشن دی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں میں میسیجز بھی آپ لو سن رہے ہیں تو آ رہے ہیں اس وقت ہم باہر آئے تو وہاں سکون ہوتا ہے موبائل بھی نہیں آپ کا بجرہ ہوتا ہے اور آرام سے آپ نیچر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ریال نیچر کو جب انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جگہوں کا ضرور وزٹ کریں ہم نے بھی چائے کا بھی اوڈر دی ہے بیٹے ہوئے ہیں یہاں بڑا بنایا گیا ہے درختوں کے چاؤں کے بیچ میں ہم بلکل بیٹے ہوئے ہیں بڑا سکون فرندوں کی آواز بھی آ رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا سکون سماحول ہے آج بڑا انجوائی کیا ہم نے آپ لوگوں کو بھی یہی سوچا کہ آپ لوگوں کو اسلامباد دکھا لیں کچھ ایریاز ہم نے اسلامباد کے دکھائے کوشش کریں گے دوسرے روڈز میں گومتے رہیں آپ لوگوں کو بتاتے رہیں اور کچھ انیشیل چیزیں ہیں آپ لوگوں کو پتہ جل جائے کہ اسلامباد میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اسلامباد میں کتنا خوبصورت اسلامباد ہے ہر جگہ آپ ہمارے ویڈیوز دیکھیں ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو خوبصورت اور گرین آپ کو سبزار درختیں نظر آ جائیں گی کچھ جو ہیں آپ دیکھ لیں بلوچستان کے کچھ ایریاز نہیں موسٹی بلوچستان میں سندھ میں تو بنجر اور ویران آپ کو زمین اور پتریلی پہاڑے نظر آتے ہیں تو لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑا انجوائی کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت اور بہت گرینری ہے اور سبز درختیں ہیں اور یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے بڑا خوبصورت یہ جگہ ہے تو چائے کا انتظار کریں جاشر آپ کیا کہیں گے اچھا میں نے یہاں پر جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب جگہوں میں جو سب سے پیاری مجھے ایک تو ٹریل لگے دوسرا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر منومنٹ ہے بہت پیار ہے بہت اچھی لوکیشن پر بنائے گیا ہے وہ جو کشمیر ہائیوے جس کو بولتے ہیں جس کا نام آپ چینج کر دیا گیا ہے سری نگر ہائیوے رکھا گیا ہے بلکل دامنے کو بھی جب آپ کا جانا ہو خاص طور پر تب مزا آتا ہے جب یہاں پر بادل آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بادلوں کے درمیان سے روڈ گزر رہی ہے اور آپ اوپر پہاڑی کے جانب جا رہے ہیں تو بہت اچھا view ہوتا ہے تو آپ کو اس موسم میں خاص طور پر آنا چاہیے کہ جب یہاں پر برسات کا موسم ہو اور آپ منال کے جانب جائیں تو یقینا آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں گے آپ کا جتنی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یہاں آ کر تو اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو week میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ پہاڑوں کی جانب آنا چاہیے یہاں پر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہیے اور اگر آپ کہیں باہر سے آتے ہیں آؤٹ آف سٹی تو پھر بھی یقینا یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ کو آ کر جو ہے وہ گھومنا پھرنا چاہیے یہ دیکھیں جی چائے آ گئی ہے اور اب ہم چائے کو انجوائے کریں گے تو آپ نے بھی جب آنا ہے یہاں پر چائے لازمی پینی ہے آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اچھا اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں سوچتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی ہسی آتی ہے خاص طور پر ہم جس طرح کے ایریا سے ہیں بیک ورڈ ایریا ہم جب پہلی دفعہ یہاں پر رہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ کہلو یا بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی تھی کہ یار اتنے بڑے شہر میں ہم آ گئے ہیں تو میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں جب میں یہاں پر سٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ریڈ زون کا نام سن کے میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ وہ ایک ایسی خطرناک جگہ ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے تو میں ایک دفعہ دوست کے ساتھ آیا مطلب ریڈ زون میں جب ہم انٹر ہوئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین کریں میں کانپ رہا تھا کہ مجھے ابھی کوئی روک لے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو تو اب میں وہ چیزیں سوچتا ہوں کہ مجھے اپنے حسی بھی آتی ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے جو ہمارے بیک ورڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے ان چیزوں میں اتنا وہ کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دبا دیا گیا ہے وہ کھل کے اپنا اظہار بھی نہیں کر سکتے اور ان کے اندر کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے تو یہ ایک چیز ہے تو یہ اس طرح کے کافی واقعات ہوتے تھے میرے ساتھ بھی لیکن اب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو کافی مجھے حسی بھی آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے یہ لوگ بھی بلکل ہمارے جیسے ہیں آپ ان میں بیٹھیں آپ ان سے بات کریں تو آپ کا خود بہا خود کو کانفیڈنس بہا لوگا باقی یہاں پر جیدر بھی جائیں آپ گھومیں پھریں بس آپ کے پاس آپ کے گاڑی کے پورے کاغذات ہونے چاہیں اگر آپ بائیک پہ ہیں تو آپ کے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے اور بائیک کی کاپی ہونے چاہیے ڈاکومنٹس ہوں تو آپ کہیں بھی جائے اگر گھومیں پھریں آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا کوئی بھی نہیں روکے گا اگر کوئی روکے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھیں اور آگے کی جانب جو ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کریں تو بہت اچھی جگہ ہے اسلام آباد یقیناً کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت ترین جو کیپیٹل ہیں دنیا کے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے وہ پوری پلاننگ کے تحت انیس سو ساٹھ میں اس کو بنایا گیا تھا انیس ساٹھ میں جب وہ اس کو شفٹ کیا گیا وفاقیدار والحکومت کو اس سے پہلے جو ہے وہ کراچی ہوتا تھا میرے خیال میں کراچی ہوتا تھا کراچی کے بعد اس کو یہاں پر شفٹ کیا گیا تو پہلے یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ بلکل آبادی نہیں ہوتی تھی ہر طرف جنگل جنگل ہوتے تھے اور سارا کچھ تو اس کو پوری طرح سے ایک پلاننگ کے تحت اس میں سیکٹر بنائے گئے ہیں کافی زیادہ سیکٹر ہیں ایف تک ہیں پھر آگے ایچ سیکٹر ہے آئی سیکٹر ہیں اسی طرح جی سیکٹر ہیں ای سیکٹر ہیں کافی زیادہ سیکٹر جو ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں تو کافی زیادہ آبادی بھی ہو گئی ہے اچھا اسلام آباد کو سیف سیٹی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اب جگہ جگہ کیمرے بھی لگا دیئے گئے ہیں تو کوئی ایسے پورے ملک کی اگر ریشو نکالی جائے تو یہاں پر بہت کم ہی اکہ دو کا واقعات ہی ہوتے ہیں کوئی لوٹ مار کے واقعات ہو گئے یا کوئی اس طرح کہ کوئی گاڑی چلی گئی ہے باقی وہ ہوتے تو رہتے ہیں وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں مگر اسلام آباد کا یہ ہے کہ یہاں پر کافی حد تک کم ریشو ہے پورے ملک کی نسبت پکڑے بھی جاتے ہیں جلدی پکڑے جاتے ہیں اگر کوئی واردات کریں تو ہمیشہ لوگ یہاں کچھ گھنٹوں میں ان کو پکڑ دیا جاتا ہے اسلام آباد پلیس کی جانت سے کیونکہ سیپ سٹی جو ہے ار شہرہ پہ ار روڈ پہ یہاں کمرے لگے ہوئے ہیں اور انہوں سے لوگ ٹریس ہو جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں اور ار باقیہ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بلکل کمرے کی آنکھ سے محفوظ نہیں ہوگا یہاں کوئی بھی بندہ کچھ بھی کر رہا ہو کیونکہ یہاں پر ہر چوک پر کمرے ہیں تو اگر آپ کہیں سے نکلتے ہیں تو وہیں سے ٹریس کیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے نکل کر یہ بندہ آگے کس سیگنل کو اس نے کراس کیا اور آگے کون سی روڈ پر چڑا تو آرام سے جو ہے وہ اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر اگر جو لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ فریلی یہاں پر گھوم پھر بھی سکتے ہیں تو کافی انجوائے بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی یہاں پر ضرور آنا چاہیے آب جی بلکل ہم بچائے پی کے یہاں سے نکل رہے ہیں پارکنگ سے اور بہت خوبصورت جگہ آپ نے دکھا دیئے آپ کو اب اسلامباد کی سڑکیں بھی آپ کو دوبارہ دکھائیں گے کچھ ایریاز دوسرے سائیڈ کچھ آپ نے نہیں دیکھے ہو تو کوشش کریں گے کہ اسلامباد کے بہت سارے جو اسے ایریاز ہیں آپ لوگ کو دکھا دیں کوشش یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو دکھا دیں گے کچھ باقی رہے تو اگلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے دیکھتے رہے ہیں خوبصورت سڑکیں خوش آدھا سڑکیں بار بار میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہاں آکے ملک کے کسی کونے سے بھی آکے تو لوگوں کو یہ بلکل اندازہ ہوگا کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ سامنے جو ہے پنجاب آؤس ہے یہاں سے جا سکتے ہیں لیکن اب جہاں نہیں رہے آپ کوشش کریں گے کہ آگے جا کے اسلامباد کی سڑکیں آپ لوگوں کو دکھا دیں یہاں گھوم پر کے جو سٹوریکر پلیسز ہیں جگہ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو توڑا دکھاتے رہیں اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے یہ دیکھ کے گھوم پر کے اور آشیر کیا کہا رہے آبیتا فرمین بڑا بخصورت گاتی ہے مجھے بہت محصول ہے سوپی شاہرے کیا کہا رہے آبیتا فرمین کی کوئی صحب ہو جائے بلکل ہو جائے یہ میں دیکھتا ہوں کوئے ڈھونڈ لے رہا ہوں اور یہ یہ آپ کو اس طرح کے چوکیاں جو ہے جگہ جگہ ملیں گے ملیں گے بلکل لیکن یہاں کے جو پلیس ہیں آپ کو کبھی پلیس کبھی تنگ نہیں کرتی یہاں آپ کو آپ سے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے رائٹ سائن پہ آپ کو ٹریل ٹری نظر آئے جی بلکل ٹری 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 تو یہ ایف سیکٹر ہے کافی اسلام آباد کا مہنگا ترین سیکٹر سمجھا جاتا ہے ایف ایسے بیسیکل یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ پوری پلیننگ کے انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پر انڈسٹری ہیں اس وجہ سے آئی سیکٹر ان کا نام رکھا گیا ہے اور جو جی سیکٹر ہیں وہاں پر زیادہ تر گورنمنٹ ڈیپلائے رہتے ہیں تو اسی طرح ہی یہ پوری پلیننگ کے ساتھ بنائے گیا تھا تو یہی پر آکے جا کر رائٹ میں جو ہے وہ سیدھ پور ویلیج ہے اس کا بھی کافی نام مشہور ہے آپ بھی اگر یہاں پر آئیں گے تو آپ کو لگے گا وہ بھی کافی اچھی جگہ ہے سیدھ پور ویلیج اور وہاں پر مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی قدیم مسجد ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آنے والی جو ویڈیو ہوں گے ان میں مزید جگہ ہیں اور یہ صرف اسلام آباد ہی نہیں ہوگا بلکہ پورے پارٹستان میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سی جگہ ہیں جو مشہور ہیں وقت فوق جہاں جہاں بھی جانا ہوا وہاں پر ہم آپ کو ویڈیو بنا کر اس ہاں گم پر کے آپ لوگ کو بتا رہے ساتھ ہم خود انجوائے کر رہے تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی بتا دیں چیزوں کو دیکھ لیں رس کو دیکھ لیں اور خوبصورتی کو دیکھ کے جو یہ نیچرل خوبصورتی ہوتی ہے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہے خود بنا رہے جاتے ہیں جگہ کو خوبصورت کیا جاتا ہے لیکن اسلام بات کی نیچرل بیوٹی ہے بہت خوبصورت ہے ہر جگہ آپ دیکھ لیں سب زشادہ آپ جگہ درخت گرین وی اور یہاں درخت کٹنا جرم ہے یہاں لاؤنی ہے ملک دوسرے ایسے میں دیکھ لیں تو لوگ درخت کھاٹ رہے ہوتے ہیں جنگلیں تباہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے environment پہ بڑا اثر پڑتا ہے تو لوگوں کو نہیں چاہیے لوگوں کو درخت لگانے چاہیے اور اپنے ماہول کو خوبصورت ملانا چاہیے یہ بلکل ریان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہاں کہ کوئی نہ کسی کو یہاں پر چھیڑتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے ہر کوئی اپنے کام میں لگے رہتا ہے تو آپ بھی اگر یہاں پر آتے ہیں تو کوشش کریں جس طرح سے ہم پاکستانیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کہ کسی کوئی بندے دو ٹھہرے ہیں وہاں ٹھہر گئے کوئی کام ہو رہے وہ دیکھنے لگتے تو یہاں آکر ان چیزوں سے گریز کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بائیو سمجھتے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یہ بھی اچھی لائف ہے کیونکہ یہاں پر اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے ہر کوئی اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل یہ بہت اچھی بات ہے جاشر آپ نے بتایا کیونکہ لوگ ہمیشہ ار جگہ کچھ چیز دیکھ کے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے پر جاتے ہیں یا لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ اس طرح پتہ نہیں لوگوں کے سائکی بنی ہوئی ہے تو اسلامباد میں اس طرح کا معاول نہیں ہے کسی کے ٹھانگ کیشنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے اور اپنے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پوشش کریں کہ جب بھی آپ آئیں گے تو اپنا زندگی بس مولا بن کے یہاں گزار لیں اور انجوائے کریں جو آپ کو مومن ملے گا اسی مومن کو انجوائے کریں آپ دیکھ رکھتے ہیں اسلامباد میں یہ گرین بیلڈ یہاں بلکل درخت لگائے جاتے ہیں کارٹے نہیں جاتے اس لئے یہ خوبصورت جگہ اور یہاں اس جگہ پہ لوگ نہیں کارٹ کے جگہ نہیں بناتے گھر نہیں بناتے مجھے یہاں کراچی میں رات تو رات اس طرح کی جو خوبصورت جگہ تھے درخت کو کارٹ کے اس جگہ پہ تو بڑے بلڈنگ کری جان یہاں پر اس وجہ سے کہ یہاں پر ادارہ دیکھ رہے سی ڈی اے سی ڈی اے کو پر کام اس کو یہی دیا گیا تھا کہ اس نے کیپٹل کو سبھال لے خوبصورت بنانا ہے اور دیکھنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن کیے گئے سی ڈی اے اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں یقینا وہ گرین پیلس کا بھی خیال رکھتے ہیں لائٹوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور سیکٹرز کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ان کو بھی سی ڈی اے دیکھ رہے تو اگر اسلاموباد میں دیکھا جائے تو سی ڈی اے ایک بہت بڑا ادار ہے جو یہاں سیادی مقامات ہیں ان کو بھی ڈیل کر رہے چاہے وہاں پر جتنے بھی جگہ ہیں ان کی خوبصورتی کے حوالے سے ہر چیز کے اوپر جو سی ڈی اے کی کڑی نظر ہے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح بڑا خوبصورت شہر کو بنایا کیا آپ دیکھ جاتا اگر کوئی ریپر وغیرہ کچھ لوگ بینک بھی دیتے لیکن ان کو صبح گیٹ آیا جاتا ہے ان کو اٹھا کے جا کے ٹکانے پر لگا جاتا ہے اور خاص کراچی والوں کے لیے یہ تو ایک مثال ہوگا کراچی میں جگہ جگہ پڑی یہ کراچی بڑا زیر بیس آیا ہوا ہے اور کراچی کی ذکر کر رہے ہیں لوگ ار جگہ میڈیا ہو یا کہیں بھی ہو کراچی کی جو کچھرہ ہیں ان کے بات کر دیں کہ کراچی بہت گندگی ہے بہت کچھرہ ہے کراچی میں تو لوگوں میں چاہیے کہ خود اپنے شہر کو ساپ رچے کراچی سے ہٹ کر جس طرح سے یہ ساون کے گزرے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شہر میں ہم نے تقریبا دیکھا لاہور کو بھی دیکھنے پانی جگہ جگہ روڈ پر ٹھہرا ہوتا ہوا تھا تو یہاں پر جو بھی پانی ہوتا ہے وہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے یہ بھی ہم یہاں سے آپ کو پانی نظر نہیں آتا اتنا سسٹومیٹک بنایا گیا ہے پانی کے نکاسی کے عمل کو میٹرو بھی بتائیں بلکل میٹرو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کے دور میں یہ بنایا گیا تھا یہ بڑا صورت میٹرو کے سٹیشن جو ہیں آپ دیکھ رہے انٹرنیشنل سٹینڈر کہیں یہ میٹرو بس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں بڑے سستی ہے نواز شریف کے دور میں یہ تیس روپے کا بیس روپے کا لیکن سکومت نے تیس کر دی ہے یہ بہت خوبصور ٹریک بنایا گیا بس میٹرو ہی یہاں جا سکتا ہے اور میٹرو کے جو بس ہیں وہ جاتے ہیں یہاں اور اسلام باد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے بڑا سہولت ہے میٹرو والوں کے لیے ایک اور کچھ خبری بھی ہے کہ پشاور موڑ سے ائرپورٹ تک میٹرو کا کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھ دنوں تک اس کو بھی چلا دیا جائے گا یہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں شروع کر دیا گیا تھا پروژیکٹ لیکن کچھ مسئل مسائل کے وجہ سے وہ ڈیلی ہوا تھا تو اب کام مکمل ہے شاید جل ان کا اخترار کیا جائے گا میٹرو سے مجھے ایک بات یاد آگی تو مجھے ہمیشہ کسی سٹی میں اور یہاں اسٹوئنٹ رہ رہے تھے ان کے پاس آئے تھے کہ اسلامباد ہمیں نکال ہے تو دوستوں نے میٹرو بس راول پنڈی سے ٹھڑے میٹرو بس پہ میٹرو بس پورے پنڈی سے ہوتا ہوا اسلامباد انٹر گیا تو بتاتا رہا کہ اسلامباد ہے یہ پلانہ سیکٹر ہیں یہ پلانی جگہ ہیں اور بتاتا رہا بلو ایریا سے ریڈ زور تک گیا تو وہاں سے میٹرو پر واپس بھونی پر دوبارہ بتاتا گیا کہ یہ اسلامباد ہے اس کی پلانہ جگہ ہے پلانہ سٹریٹ ہے پلانہ روڈ ہے تو چلدے چلدے اور جہاں سے جڑے تھے وہاں اتر گئے اور دوست نے اپنے دوست کو بتایا کہ پورا اسلامباد اور پنڈی کو میں نے آپ کو گھما لی ہے تو آپ کو کیسا لگائے یہ طرح بھی ہوتا ہے لوگ کرتے میٹروں کا بڑا خوبصورت سفر ہوتا ہے تو لوگوں کو سیر بھی کرواتے ایک میٹروں میں پورا اسلامباد پنڈی رکھا کر بلکل لیکن وہ ایک محدود ہو جاتا ہے آپ پوری طرح سے نہیں جاتا یہ جوک میں کہ رہا تھا کیونکہ جگہ جگہ گھونے پھرنے کے ساتھ اس کو ایک ہی میٹروں میں رہا تراغ کے رکھ دی ہے کہ یہ پورا آپ کے دوست میں میں اسلامباد پھنڈی ہے بیسکلی مزاگ کرتا ہے مزاگ کر کے اس نے میرے کوئی جوک کیے اس کے ساتھ یا اس طرح جوک کیے تو لوگوں کو آسانے کے لیے پھر آکے دوست آکے اسٹوری بتا دے کہ یہ ہم نے گمہ اسلامباد نے اس طرح نے بتائے یہ اسلامباد کا میرے سب سے بڑا یہ انچا بلدنگ ہے سنڈوریس شوپنگ سنڈر ہے اور نیچے شوپنگ سنڈر ہے اوپر پلیٹ سے بہت مہیا یہ بلدنگ ہے کیونکہ دوپ ہے اچھی طرح نظر بھی نہیں آئے گا لیکن دکھا رہے بہت مشہور شوپنگ سنڈر ہے لوگ آکے کملے پلنے بھی آتا ہے اندر جا بڑا اچھا سا ماہول ہوتا ہے تو کوشش کریں گے آپ لوگ کو دکھا دیئی یہ ہم جا رہے ہیں کام بھی پڑ جاتے ہیں یہ اچھا سا یوٹرن بنا ہوا ہے اندر پاس ہے اور پول کے نیچے سے بنا ہوا ہے بہت صورت ہے یہ سوڑا بہت دکھاتے ہیں یہ بیلڈنگ سنٹوریس شوپنگ سنٹر ہے اور نیچے شوپنگ سنٹر اور اوپر جو ہے اور فلیٹس بنے ہوئے ہیں ریایشی اور بہت خوبصورت بن گیا ہے اور یہ آپ لوگ بتاتے جلیں کہ کون چاوار ہے اس کے ساتھ جو ساتھ جڑی ہوئی بیلڈنگ ہے تھوڑا آگے آپ لوگ بتاتے اسلامباد سٹوک ایکشنج ہے اور بہت مشہور بیلڈنگ ہے اسلامباد سٹوک ایکشنج کی اور یہاں خرید ہو بہت 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 بزنس ہوتے ہیں شہر ورڈرز یہاں بیٹے ہوتے ہیں سارا دن پوشش یہی کر رہے ہے کہ بہت آپ کو بیلڈنگ دکھا دیں لیکن درخت اتنا اسلامباد کے وہ بھی رکاوٹی بل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ساتھ والا بیلڈنگ آپ کو نظر بھی آرہا ہے آئی ایس لکھا ہوا ہے تو یہ کچھ صورت جگہ ہے یہ بلو ایری سے آپ لوگ کو ساری چیز دکھا رہا ہے اسلامباد جو بزنس کا مرکز ہے بلو ایری آپ کہتے ہیں بلکل یہاں اگر چیز آپ کو ملے گی اور بزنس سنتر ہی ان کو کہا جاتا ہے اور حکومر کی جانب سے اس کو وزید توسیر بھی کی جا رہی ہے اس میں اس روڈ پر آگے کافی زیادہ بڑھائی جا رہا مہنگے ایری بھی یہاں پر پورے پاکستان سب سے مہنگے رینٹ بھی یہاں پر دینے پڑتے ہیں اور مہنگائی کی اگر ہم بات کریں ریحان تو اسلامباد سب سے مہنگا سٹی کیا جاتا ہے سبزی سے پانی تک آپ مختلف ایری سے زیادہ مہنگا ملے گا یہاں پر ایک روڈ کا فسرہ روڈ کے آگر جیسے سائیڈ پر جائے تو میں نے دیکھ اکثر لوگ جو یہاں پر آتے ہیں وہ کام اسلامباد میں کر رہے ہوتے ہیں رہائیش انہوں نے پنڈی میں رکھی ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے بڑھانے آپ جی بلکل لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے وہ یہی کوشش کرتے ہیں دو چار پیسے بن جائیں اپنے فیملی کے لیے یا مستقبل کے لیے کیونکہ اسلامباد میں مہنگائی بہت ہے آپ کو گھر بھی بہت بہت مہنگی مل جاتی ہے تو یہ کوئی اتنے دور نہیں ہے اسلامباد پنڈی تقریبا پانچ دس منٹ میں آپ پنڈی سے اسلامباد انٹر ہو سکتے ہیں صرف ایک روڈ اور ایک اشارے کا فرق ہے سگنل جس کو کہتے ہیں وہ کراس کر کے آپ آرام سے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو شدید رش آپ کو نظر آئے گا گندگی بھی ہوگی مگر جو ہی آپ اسلامباد میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ ہو آئی چینج ہو جائے گی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کسی دوسری دنیا میں آگئے ایک دم سے ہی یہاں پر روڈ اتنے اچھے ہر بہت فرق ہے دونوں شہروں میں تو اکثر جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر موو کرتے ہیں اپنے ویکنڈز پہ اسلامباد کی جانب یہاں پر جو خوبصورت سہات مقامات ہیں وہ یہاں پر دیکھتے ہیں آتے ہیں پنڈی میں بھی اگر دیکھا جائے سکون فیل کرتے ہیں جو اپنے پورے ہفتے کی روٹین ہوتی ہے اس سے پچھنے کے لئے ہفتے میں ایک دن بھگ سرم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ لیک ویو کار کی جانب آنا اور اسی طرح جو دوسرے دیگر سیادی مقامات ہیں وہاں پر آنا اور اپنا ٹائن پینٹ کرنا اور اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں جی بلکل بڑا اور سکون مہاول آپ کو ملے گا اسلام آباد میں سرکیں بھی خوشادہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہوگا میرے خیال میں آج اتنا ہی بہت ہے ریحان تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو باقی جگہ رہ گئے ہم اپنے ریورز کو دکھائیں گے تو اب ان سے اجازت لیجائے ہاں بلکل اب اجازت لیں گے بہت اسلام باد کے کچھ ایریاز دکھائے تو اگلی ویڈیو میں کچھ اگر بچے ہوئے دوسرے ایریاز بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کوشش کریں گے کہ پورا اسلام باد آپ لوگ ہمارے ذریعے دیکھ لیں ہمیں بھی بڑی کچھ ہوگی ہم بھی گھوم پریں جگہ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ سب لوگ کا سب سکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگا تو شیئر بھی کریں کمٹس بھی کریں کمٹس میں کچھ کہنا چاہیں تو کمٹس بھی کر لیں اور اللہ حافظ بہت شکریہ دیکھ لائف